اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں آج ہم بنائیں گے آلو گوش کا سالنگ جو زبردست ہوگا آپ ضرور ٹرائے کریے گا تو جلیے ہی سٹارٹ کرتے ہیں پتیلی ہم نے گیس پر رکھ دیئے اور اس میں ہم نے آدھا کپائل ڈال لائے اور گیس کی فلم آن کر دیئے اب ہم نے اس میں دو میڈیم سائز کی پیاس کار کر ڈال لیے پیاس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ لائٹ براؤن کلر کی ہو جائے پیاس جو ہے وہ لائٹ براؤن کلر کی ہو گئی ہے تو اب ہم تھوڑی سی پیاس جو ہے وہ نکال کر ایک سائٹ میں رکھ لیں گے اور پھر ہم اس میں گوش ڈال دیں گے بکریہ کا گوش ہے تین سو گرام ہم نے لیا تھا گوش کو ہم ایک منٹ تک کہ بھونیں گے کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینچ ہو جائے تو یہ دیکھیں گوش کا کلر جو ہے وہ چینچ ہو رہا ہے تو اب ہم اس سٹیج پر جو ہے تھوڑے سے کھڑے مسالے ڈالیں گے وہ اس طرح سے ہوں گے دو جو ہے ہم تیز پتی ڈالیں گے تین لونگ ڈالیں گے تین جو ہے ہری لائچی ڈالیں گے اور آدھا دال چینی کا ٹکڑا ڈالیں گے ایک دو بار اس کو ہم چلائیں گے اس کے بعد ہم ادر گلسن کا پیس ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہم نے یہ ادر گلسن کا پیس ڈالا ہے اور ہم تھوڑا سے جو ہے سپائسز ڈالیں گے تو سارے مسالے ہم نے ڈال دی ہیں اب ہم اس کو جو ہے بھونیں گے اچھے سے دو سے تین منٹ تک کیلئے ہم اسے بھونیں گے آلو کا سالن جیسے ہم یہ بنا رہے ہیں اسی طرح سے ہم عربی کا سالن بناتے ہیں تو آپ آلو کی جگہ اگر عربی ڈالنا ہو تو اس طرح ان صحیح بناتے ہیں اس میں ہم ٹاماتر ایٹ نہیں کرتے اس میں ہم ابھی ٹاماتر ڈالیں گے تو اور اسی طرح سے ہم لوکی کا سالن بھی بناتے ہیں تو مسالے جو ہے وہ ہمارے اچھے سے بھون رہے ہیں جب تک کہ ہم اپنے دوسرے انگریڈینز پہ آتے ہیں یہ ہم نے ایک چھوٹی سی پیاس لیا اور چھوٹا ہی سا ایک ٹاماتر لیا ہے اور یہ تین لانگ ہے تین الائچی اور جب پیاس ہم نے تلی ہوئی نکالی تھی وہ ہے تو ساری کیزیں ہم جو ہے اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے ہم کو گرائنڈ کر لیں گے اچھے سے پیسٹ کی طرح تو یہ دیکھیں ساری کیزیں اچھے سے پیس گئی ہیں اب ہم اس کو جو ہے گوش میں ڈال دیں گے کتنا ہم نے مسالہ پیسا تھا گوش میں ہم ڈال لیں گے اور تھوڑا سا پانی جگ میں ڈال لیں گے جو بچا کچا ہوگا وہ بھی نکال کے ڈال دیں گے اس میں تو اب ہم اس طرح سے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اور ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں مسالے جو ہے وہ اچھے سے بھون رہے ہیں آپ چاہے تو اسے کوکا بھی بنا سکتے کیوں گی پتینی میں تھوڑا زیادہ ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے گوش جلدی گلتا نہیں ہے تو بس یہ دیکھیں مسالے جو ہے اچھے سے بھون گئے ہیں اب ہم اس میں جو ہے پانی ڈال دیں گے اور اس کو ہم ڈھک کر جو ہے آدھا گھنٹے کے لیے جب تک کہ یہ گوش گل نہیں جاتا تب تک کہ ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے گیس کی فلم کو ہم میڈیم پہ ہی رکھیں گے بس ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں اور یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو گیا اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ گوش جو ہے وہ گل گیا ہے کہ نہیں گل گیا ہے تو گوش جو ہے وہ گل چکا ہے تو اب ہم اس میں آلو ایڈ کر دیں گے آلو ہم نے کٹ کے پہلے سے رکھ لیے تھے یہ تیس سے چار آلو ہے اس کو ہم نے کٹ کے ڈال دیا ہے ہم اس کو پھیسٹے ڈھک دیں گے اور تیس سے چار منٹر تک پکائیں گے چار منٹر جو وہ ہو گئے ہیں تو اب ہم اپنے آلو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ یہ گل گئے ہیں کی نہیں گل گئے ہیں آلو بھی جو ہیں وہ گل گئے ہیں اور گریوی بھی میری ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں اتنی ہی ٹھیک رکھنی تھی تو آپ کو اگر پتلی یا گاڑی جیسی رکھنی ہوں اس حساب سے آپ کو پانی ایٹ کرنا ہے گیس کی فلیم ہم نے لو کر دی اوپر سے ہم نے ہرا دھنیا ڈالا ہے تی سپونی سپریم نے گرم مسالہ پاورڈر ڈالا اور گیس کی فلیم آف کر دیں گے اب ہم اس کو سرف کریں گے یہ دیکھیں کیا زبردست لگ رہا ہے آلو کا سالن آپ بھی ضرور ٹرائی کریے گا بہت مزیقہ لگتا ہے تو ریسی بھی اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے آپ لائک شیئر کر دیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو پلیس سبسکرائب کر دیے گا اور بیل آئیکن پلیس ضرور کر دیے گا تاکہ اگلی نوٹیفیکشن آپ کو جلد بل جائے میری ویڈیو کی تب تک کے لئے اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور ملاخت ہوگی